آجا کتا ٹومی یعنی کہ میرا روزہ ہے سیٹھ جی کی آلن ٹھیکو خوشو ودیاو نا چل کے مامینوں لے کے جان دیا کیونکہ ترو تالہ ہو جائے کالا عید آئے 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 بانی پی بانی پی بانی پی آر ہلو جی وی ار بیک وی ایر دیروہ لوگ آپ کا بھائی صبح صبح جا گیا ہے آج ہے روزہ یوں میں عرفہ روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا سبحان اللہ آپ کے بھائی نے رات کو نیت بھی کیا تھا اس کے علاوہ رات کو میں نے الارم لگایا تھا تین بچ کے پندرہ گو میں نے کہا روزہ رکھ لوں گا لیکن نیت تو کیا ہوا تھا لیکن گھنٹی یار وجہ بھی نہیں یا میں اس گہرے نیت میں تھا سمجھ بھی نہیں ہے یا صبح صبح جا کے آیا ہوں ارادہ تو تھا روزے رکھنے کا نیت بھی تھا تو الحمدللہ نیت پکا تھا یعنی کہ میرا روزہ ہے عید تو ابھی چلتے ہیں بکرا کے پاس سیٹھ جی کی آلن ٹھیکو خوشو ودیاو نا چلیے پھر کرا جی چلیے پھر تو انہوں رونتے لے کے جائیے کے نا کہ میں میں نے لے کے جان دیا کیونکہ ترو تازہ ہو جائے کالا عید دروازہ کھل گئے میں نے لگتا ہے انہوں پانی پینے ہیں کہ ہمیں ہر پیاز لگا ہے زور لا رہے ہوتھے پیاز لگا ہے انہوں پہلے دنے ہی پانی پانی پی رہے ہیں پانی پانی پی پانی پی پی پانی پی آر پی پی ماشان اللہ ماشان اللہ پانی پینا سی چلیے پھر آجا بسم اللہ چلے جی چلے جی چلو جی چالے کے جارے ہیں باغاں میں چھتے یعنی کہ چارہ آیاں گا خوش ہو جائے گا موڈ فریش ہو جائے گا صبح صبح ویسے کافی لیٹ ہو گئے سردے ہوتے آگئے آجا کتا ٹومی چھوٹے جے کتے تو ڈر رہے ہیں تو مکری موڈ ہو رہے ہیں انداری موڈ ہو رہے ہیں جار راستے تو خراب مکرا جی کدھر سے چلے میں تو جھنپ کھا رہا ہوں تمہارا مردی تم کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ گیا جی اب تم کیسے آگے تم بتاؤ دیکھتے ہیں یاری کیا سوچ رہے ہیں نہیں آرہا ڈر رہے کتے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آجا آجا ہے تجھو کچھ نہیں کرے گا وہ کتا آجا جنپ کر کیا ابھی جا شاباش کرو جی پیچھے پیچھے میں نے طرف کیسے گیا ہے جنپ کر جنپ کر جنپ کر شابا تقریبا مجھے صبح پانچ بجے نکلنا چاہے تھا ابھی دھوپ سر کے اوپر ہے اور ٹائم ساتھ ہونے والا ہے ترے کو بھوک لگا ہوا ہے اس نے کسی اور کا یہ فصل کھا لیا تو وہ لوگ مجھے پھر نہیں چھوڑیں گے یہ بول رہا ہے مجھے چھوڑ دو کچھ کھاؤں گا میں ادھر سے کھڑا ہوگا ادھر جی ہمارا ایک ادھر بلیج ہے زیادہ لوگوں کو کام کھیتی باڑی کا ادھر صبح صبح جا کے اپنا بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتے ہیں زیادہ ترے در عورتیں کام کرتے ہیں کیا ہے ہوئے 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 اب بھائی کھا اس کو ایک میں یار ادھر درخت ہے وہ کھلا رہا ہوں کی کرکا اب یہ نہیں کھائے گا یہ تو کھا لے بھائی اس کا رکوٹ کا ہوئے ہو بھی دیتا ہوں تجھے میں ہے یہ لے نہیں نکلے گا نکلے گا آپ کا کاموچ کر موج کر بیٹے کچھ دن ہے تیرے بلے دیو آج کا دن ہے میرے خیال میں کال کا بھی ہو سکتا ہے پرسو کا بیجا کہ درسو کا نہیں ہو سکتے اتنے سپیڈ کے دارے میں موبائل گریا پیچھا پیچھا موبائل گر گیا موبائل گر گیا رکھ جا رکھ جا رکھ جا رکھ جا رکھ جا رکھ جا آجا میرا تو سانس ہی پھول گیا یہ اپنی کس میٹی کا بنا ہوئے ما شاہ اللہ کو لے کے چلتا ہوں گھار تٹی ہار چکور سب کچھ دے رہی ہے کور دکھاتا ہوں یہ رہے جی اوپر آج کا سندس نہ رہا ہے اب Já ابھی کیا کرے گا ایدھر سے کافی بڑا تکڑا سوچ رہے ہیں سوچ میں تو جاںکھ کرتا ہوں اللہ الرحمان برحbs يا حرين safeguard میرے مت Ä FOR shr не سات یہ ہوگئے ہیں مینے ماتھر پہ پسینہ آگیا بس ابھی پہنچیں گے انشاء اللہ بھار آب چال بے زمین دیکھ سکتے ہو کہ گیلا گیلا ہوا پڑا کیونکہ رات کو ہوا تھا بارش کچھ گھان سواس چارہ بارا کھایا بھی نہیں ہے خاص کیونکہ دوسرے لوگوں گئے تھے تو میں اس کو کیسے کھلا دیتا پھر چل بھائی این پانچ سات میٹ کا سفر کر کے تھا کہار کے بعد ابھی گھر پہنچنے ہی والا ہوں تو چل کے انشاءاللہ کل والا ویلوگ پڑھا اس کو ایڈنگ کرنا ہے وان آور لیٹر پانی شانی ڈال لیا ہے ماشاءاللہ ہوا تھنڈا آ رہا ہے اور پانی کا سیڈنگ یعنی کہ اوپر سے پانی آتا ہے اور یہ جن مکر سائٹ پر بنے ہوا ہے جو اسے پانی یعنی کے ریچے جا رہا ہے اب اس کو میں نے لوگ پہ کیا ہوا ہے اور ہوا صحیح ہے ماشاءاللہ ہوا صحیح ہے تھنڈا آوا ہے تھنڈا علیہ دیو کبور رہا ایت آرز لیٹر ایک تو آپ کے بھائی نے روزہ آج رکھا ہوا تھا تو بھلوگ آگے کنٹینیو نہیں کر پایا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گھرمی کتنا زیادہ ہے یار ٹائم میں ملا تھا گھر بیٹھنے کا تو وہ ٹائم بیس آپ کے بھائی نے نہیں کیا ویلوگ ایڈنگ کے چار سے چار یا تین گھنٹے لگے اس کو ایڈیڈنگ کرنے میں ایک کس منٹ آئی تنگ چھتیس سیکنڈ کا ویلوگ ہے چھے لاکھ کا جانوار گیا تھا دیکھنے اس کے اوپر ہے اور ایئر کولر لی ہے اس کے اوپر ہے انشاءاللہ کل اید ہے کل انشاءاللہ امید ہے کہ مزیدار ویلوگ آئے گا انشاءاللہ اید کھا لیں گے اید ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا بھائی لے کے آئے گا ایک چھوٹا سا کتا تو ناظرین آج کا ویلوگ کتنے تک تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا اگر پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر کسی ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ماشاءاللہ ڈکے یار اوپ کا